بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رنگ روڈ منصوبہ اس وقت بالکل نئی نئی اس میں تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں آج کیا ہم اس رپورٹ میں بتائیں گے کہ رنگ روڈ پراجیکٹ سے شیخ رشید جو وزیر داخل ہیں ان کا کیا تعلق ہے ان کی زمین جو ہے وہ کتنی ہے رنگ روڈ کے اردگرد اور اس کے علاوہ راجہ بشارت جو ہیں جو صبائی وزیر قانون ہیں ان کے عزیز و قارب کی وہاں پہ کتنی زمینیں ہیں انترین بات یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ مور شہزاد اکبر کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے اور فاقی وزیر جو ہیں جناب محمد میاں سومرو صاحب ان کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے اور اس رپورٹ میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ متنازہ کیوں ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ معاملہ نیب کو بجوانے کا مقصد ہی ایک ہے کہ کرپشن کا بالکل مو کھل جائے کیونکہ وہاں پہ پچاس سے زیادہ ہوسنگ سوسائٹیاں ہیں اور وہ ہوسنگ سوسائٹیاں جو اس روئنگ روڈ پراجیکٹ سے پہلے سے وہاں قیم ہیں ان کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے تو جب یہ ایک گول پرچے کی طرح ہوگا گول ایف ای آر جس میں پورا گاؤں ہی نامزد کر دیا جاتا ہے اور اس میں تھانے دار کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ گاؤں کے کسی بھی شہری کو کسی بھی چودری کو پکڑ لے شامل تفتیش کرے اور پھر اس سے پیسے لے اور اسے چھوڑ دے اب نیب کو یہ اختیار ہوگا اس رپورٹ کی مد میں کہ وہ جس مرضی ہوسنگ سوسائٹی کے مالک کو طلب کرے اور اس کے اوپر مدہ ڈال دے اور پھر اپنے معاملات کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے لہٰذا یہ بھی ایک کرپشن کا جو ہے مو کھل گیا ہے تو اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے اور ہوسنگ سوسائٹی کے مالکان سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے بلو ورڈ سٹی کا بھی نام آ رہا ہے سب سے پہلے ہم بلو ورڈ سٹی کے چیئرمن جناب سعید نظیر صاحب ان کا کیا موقف ہے چونکہ ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی وہاں پہ رکبے خریدے تو ان سے ہم جانیں گے جی جناب سعید نظیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پراجیکٹ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلو ورڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم آج صبح سے یہ رنگ روڈ والا معاملہ جو ہے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور نہ جانے کیوں ہمارے چاہنے والوں نے ایک بار پھر اس کانٹروورسری میں جس سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس میں ہمارا نام بھی ساتھ ساتھ بلو ورڈ سٹی کا نام لیا جا رہا ہے کہ غالباً رنگ روڈ سے اس کا کوئی تعلق ہے یا رنگ روڈ میں جو بھی کوئی الیجڈ کانٹروورسی ہے یا اس کی لائنمنٹ چینج کی گیا یا کوئی گھفلہ ہے اس میں جہاں باقی سوسائٹیز کا کوئی رول ہے وہاں ہمارا رول بھی جو ہے ڈیفائن کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیوز کی حد تک ہمیں ایک لیٹر جی ضرور رسیب ہوا تھا ایک کمیٹی فارم ہوئی انکواری کمیٹی جو غالباً جو نئے کمیشنر صاحب ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ رنگ روڈ کی نئی الائنمنٹ کے اردگد کیا آپ کی کوئی رقموں کی خریداری ہے تو اول بات تو رنگ روڈ کے حوالے سے کوئی بھی میٹنگ اگر راول پنڈی کی انتظامیاں نے کبھی کی ہے تو اس میں کبھی ہمیں مدوئی نہیں کیا گیا ہمارا اپنا ارادہ یہ ضرور تھا کہ جب بھی رنگ روڈ بنے گی تو جہاں رنگ روڈ جہاں سے گزرے گی وہاں تک اگر اللہ نے ہمیں اجازت دی اور حالات نے اجازت دی تو ہم اپنے پروجیکٹ سے خریداری کرتے ہوئے جا کے کوئی نہ کوئی روڈ یا راستہ ادھر جوڑیں گے لیکن جس وقت ہمیں یہ پتہ لگا جو بھی ہمیں خبروں سے پتہ لگا ایسا کسی میک میں سے یہ کوئی ڈرائنگ آج تک ہم نہیں دیکھ پائے رنگ روڈ کی جو اتھنٹک ہو جس کو کوئی ادارہ اون کرتا ہو البتہ یہ ضرور خبروں کی زینت بنا رہا ہے کہ جی رنگ روڈ جس وقت چکری روڈ کو کروس کرے گی تو چکری روڈ کے اس پوائنٹ سے جہاں رنگ روڈ کروس اوور کرے گی وہاں سے لے کر چکری انٹرچینج تک ایک سکس لین کوریڈور بنایا جائے گا اور اس کے مقاصد دو ہوں گے ایک تو جو یہاں پہ اس ایریا کی امپورٹنس ہے جس میں جرار کیمپ اور دوسری تیسری ملٹری کی انسٹالیشنز ہیں جیسے آگے ایک ریجرز کا پہلے کیمپ ہوتا تھا پھر وہ رینجرز کیڈٹ کالج میں کنورٹ ہو گیا تو ان کو فسیلیٹیٹ کرنا تھا اور اس ایریا کی ٹریفک امپروومنٹ کو بہتر بنانا تھا اور اس ایریا میں جو بارہا ہم سنتے رہے کہ یہاں پہ ایکنومک زونز اور اس قسم کی چیزیں ڈیولپ کی جائیں گی تو اس حوالے سے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک انہوں نے امپورٹنس فیچر اس ایریا میں ایڈ کیا اور جس کا جہاں باقیوں کو اور پنڈی کی عوام کو فائدہ ہونا تھا ہمیں بھی فائدہ ہونا تھا جس طرح جب ہم نے یہ خبر سنی تھی تو اس وقت ہمیں یہ خوشی تھی کہ شاید ہمیں اپنا رستہ خود نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے یہ سکس لین ایک روڈ کوریڈور آ رہا ہے وہ ایٹسلف ایک بہت اچھا راستہ ہوگا بارال یہ معاملہ تو ابھی چلی رہا تھا اور رنگ روڈ کی بننے کی خبر آ گئی اور کانٹریکٹ کی خبر آ گئی تو ہم اس پہ بھی بڑے خوش تھے پھر اچانک یہ خبر آ گئی کہ جی اس میں کوئی الائنمنٹ چینج کر کے کسی کو مخصوص فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو رنگ روڈ سے اگر کسی کو مخصوص فائدہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ نیچلی وہ پروجیکٹس ہونے چاہیے جو رنگ روڈ کے آس پاس ہیں جن کی رقموں کی خریداری ہے اس جگہ پہ اور جو ڈنائے نہیں کی جا سکتی اگر ہمارے نام پر کوئی زمین رنگ روڈ کے ارد گرد نکل آئے تو پھر تو ہم سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے وہاں خریداری کی ہے تو کیا آپ کو کسی نے خبر دی تھی کہ جی اگزیکٹ یہاں سے گزر رہی ہے تو آپ نے خریداری کر لی تو ہمیں تو ابھی اس کی الائنمنٹ ہی نہیں پتا ہمارا ایک ارادہ ایک خیال ضرور تھا کہ ہم انشاءاللہ یہاں تک پہنچیں گے تو وہاں تک تو ابھی بات ہی نہیں پہنچی چونکہ رنگ روڈ پچھلے تین سالوں میں دو تین دفعہ اس کی خبریں آتی رہی ہیں وہ بھی اخبارات کے طرح مسئول ہوئی ہیں کہ پہلے یہ ٹھلیا انٹرچینج پر ٹرمنیٹ ہونی تھی اور یہ الہرم سٹی کے پاس چکری روڈ سے گزرنی تھی اس کے بعد یہ خبر آنے لگ بڑی کہ یہ میران کلاں سے گزرے گی اور پھر یہ جو ہے تھوڑا سا موٹر وے پہ جا کے اس کی سیدھ میں جا کے ٹرمنیٹ ہوگی ٹھلیا سے پانچ سات دس کلومیٹر لیفٹ پہ تو وہ جو اس کو پلان کر رہے تھے ادارے یا آر ڈی اے یا کمیشنر صاحب وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ الائنمنٹ کس وجہ سے اس کی چینج کی گی تو بہرحال میرا آج کا یہ میان دینے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ہمارا اس کانٹرو ورسی سے بالکل بھی کسی قسم کو کوئی تعلق نہیں اور کسی بھی فورم پہ ہمیں بلایا گیا تو ہم ہر قسم کا اپنا دفاع انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہمارا اس کانٹرو ورسی سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور جہاں تک کمیشنر صاحب یا ڈپٹی کمیشنر صاحب یا جو باقی کے افسران ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس بات کی گواہ تو ساری راول ونڈی کی انتظامیاں ہے کہ یہ جتنا بھی دو اور پچھلا دو تین سالوں کا گزرا ہے انتظامیاں کے حوالے سے چونکہ آر ڈی او بھی کمیشنر صاحب کے انڈر آتی ہے یہ تو بلو ورل سٹی کے اوپر ایک سخت دور گزرا ہے تو اور اس وقت یہی کمیشنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اگر ہماری ان کے ساتھ رنگ روڈ کے معاملے پر کوئی الائنمنٹ ہوتی تو باقی معاملات میں یہ ہم پر کیوں سختی کر رہے ہوتے تو اللہ پاک بھی گواہیں اس سارے معاملے کے انشاءاللہ ٹی ٹی کا نام اس کانٹرویسی میں خام خامے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اصل اس معاملے کے کردار ہیں ان کا نام بار بار لیا جا رہا ہے ٹی وی پہ بھی لیا جا رہا ہے میں نہیں لینا چاہتا سب جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور ان کی کیا انوالمنٹ ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے لیکن چونکہ شاید وہ سوٹ نہیں کرتا چند لوگوں کو اس وجہ سے ان کا ریٹن میں نام نہ لیا جا رہا ہے اور نہ ان کو اپنے عدوں سے فارق کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی اللہ کی گرفت انشاءاللہ آئے گی جیسے پہلے باقی معاملات میں بھی حق اور سچ کی ultimate ہوتا ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہاں بھی خیر کے فیصلے ہوں گے تو انشاءاللہ جی ہم ہر فورم پر اپنا سبجیکٹ میٹر اور کیس اچھی طرح پریزنٹ کریں گے جب کوئی معاملہ ہے ہی نہیں پیپر ورک میں کوئی ایسی چیز exist ہی نہیں کرتی جس سے ہم پریشان ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک یہاں پہ بھی حق کو فتح یاب کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی تو ناظرین آپ نے سنا جناب سعاد نظیر صاحب کہہ رہے دے کہ ہم تو سابقہ کمیشنر کے دور میں تہے تیگ رہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات بھی ہوتی رہی ہیں اور بڑا سخت وقت انہوں نے گزارا لیکن اسی طرح دیگر جو سوسائٹی ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ انہوں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے اور ایسی سوسائٹیوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو اس رنگ روڈ پراجیکٹ سے پہلے بھی تھی لیکن میں آپ کو دیگر تفصیلات سے بھی اگاہ کرتا ہوں ایک طرح سے الزام یہ ہے کہ اس منصوبے کو 36 کلومیٹر سے بڑھا کر 65 کلومیٹر کیا گیا جس میں تقریباً 25 ارب رپے اضافی اخراجات ہوئے اور دوسری طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پراجیکٹ سے اسلامباد اور راولپنڈی ڈوین کی تقدیر بدلنے والی ہے اب تک کموبیش کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی سمیت راولپنڈی ڈوین کے تقریباً چھے اہم افسروں کو موطل کیا جا چکا ہے اور ان پر الزام یہ بھی ہے کہ زمینیں ایکوائر کرنے کے لیے دو ارب رپے کی بلا جواز ادائگیاں کی گئیں تحقیقات کے مطابق اس پراجیکٹ سے راولپنڈی اسلامباد کے دو سو سے زیاد چھوٹے بڑے دھیاتوں اور پچاس سے زیاد ہاؤسنگ سائٹیوں کی تقدیر بدل چکی ہے مگر حقیق کچھ اس طرح ہے کہ اس علاقے کو پہلی بار اس وقت بوسٹ ملا جب یہاں نیو ائرپورٹ کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور نیو ائرپورٹ کے اردگرد نئی اور پرانی ہاؤسنگ سائٹیوں توجہ کا مرکز بن گئی موٹروے پہلے سے یہاں موجود تھا اور پھر سی پیک نے اس علاقے سے مدار ہونا شروع کیا تو مقامی زیمینداروں کی بھی چاندی ہو گئی اور پلاتوں کی قیمت بھی اسمان پر پہنچ گئی جو ہی رنگ روڈ منصوبے کا اعلان ہوا تو مقامی زیمینداروں فتح جنگ، ٹیکسلا، گجر خان کے دھیاتوں میں بھی انقلاب برپا ہو گیا وہ زمینے جو ایک لاکھ روپے فیک نال تک خریدی جا رہی تھی ان کی قیمت ساتھ سے دس لاکھ روپے تک فیک نال ہو گئی اس پراجیکٹ کو گما کر اسلامباد کے مارگلہ روڈ سے ملایا گیا تو اس کی روشنی ٹیکسلا کی سوسائٹیوں تک پہنچی البتہ یہ حیرت انگیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا یہ پراجیکٹ اب صرف اس لیے مطل کر دیا گیا ہے کہ اس سے مقامی سیاستدانوں کو تو فائدہ نہیں ہوا حالانکہ اس پراجیکٹ نے اگر گلام سروار خان کو فائدہ دیا تو سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کے سپورٹروں کو بھی بھرپور فائدہ ہوا اگر ظلفی بخاری کو فائدہ ہوا تو سابق وزیر علیہ پنجاب نیا شباہ شریف کے پرنسپل سیکٹری سید تکیر شاہ بھی مستفید ہونے والوں میں شامل رہے اکیل انجم خان ملک عبرار اور اس کے علاوہ مقامی ایمینیز اور ایم پی ایز کو ازاکتی طور پر اور ان کے سپورٹروں کو بھی فائدہ ہوا حکومت کو چاہیے کہ یا تو وہ ایسا قانون بنا دے کہ وہ جب بھی کچھ بڑا پروجیکٹ شروع کرے گی تو حکومتی اور اپوزیشن کے راکین وہ علاقہ چھوڑ کر کسی پاسماندہ علاقے میں جانے کے پبند ہوں گے اگر حکومت نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اس پروجیکٹ سے جس جس نے فائدہ اٹھایا ہے اسے گرفتار کیا جائے گا تو یقینی طور پر حکومت کے پاس ہتھکڑیاں کم پڑ جائیں گی کیونکہ اس پروجیکٹ نے عام آدمی سے لے کر خاص آدمی تک کو فائدہ پہنچایا ہے یہ فرد واحد کے اختیار میں نہیں تھا تمام مراحل کی مرحلہ وار منظوری لے گی پہلے دوزار سترہ میں نیس پاک نے اس پر کام کیا پھر زیرک آ گیا اور اس کے بعد نیس پاک نے دوبارہ اس پر کام شروع کیا اور وزیر اللہ پنجاب اور ان کے اقتصادی امور کے سربراہ جناب سلمان شاہ کی موجودگی میں اس پروجیکٹ کی منظوری ہوئی اور اس کا ڈیزائن بھی منظور ہوا اور جہاں تک معاملہ ہے محمد میاں سومرو اور جناب شہزاد اکبر کا تو ان دونوں کا تحصیل گجر خان میں ایک رکبے پہ جھگڑا تھا تو یہ معاملہ کمیشنر راولپنڈی کے پاس گیا تو کمیشنر راولپنڈی نے یہ فیصلہ محمد میاں سومرو کے حق میں کر دیا رنگ روڈ پروجیکٹ کے پیچھے ان دو بڑے با اثر وزیروں کی لڑائی بھی شامل ہے جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ متنازہ ہوا اور اس کی کھینچہ تانی شروع ہی اس پروجیکٹ کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے اسٹریلیا میں مقیم پاکستانی انجینئر جناب عبداللہ کی خدمات حاصل کی گئی تھی اور انہیں بلائے گیا اور پھر اس کا ڈیزائن جو تھا وہ وزیر اللہ پنجاب اور سلمان شاہ اور دیگر اہم افسران کی مجودگی میں اس کی منظوری لی گئے قابل غور پہلو یہ ہے کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس میں تقریباً چھتیس کلومیٹر کا اضافہ ہوا اور پچیس ارب اضافی منظور ہوئے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کمیشنر راول پنجی ذاتی طور پر یہ کر سکتے اس کی تمام منظوری وزیر اللہ سیکٹری ایٹ اور پھر ان کے اقتصادی امور کے سربراہ جناب سلمان شاہ کی منظوری سے ہوئی اور اس کے علاوہ بھی جو مقتدر شخص کیات ہیں ان کی بھی ان کو مکمل سپورٹ حاصل تھی لیکن اب اچانک یہ شور ڈال دیا گیا کہ اس میں فلان کو فائدہ ہوا اس میں فلان کو فائدہ ہوا اگر یہ بات دیکھی جائے تو چکری کے پاس راجہ بشارت کے عزیزو کارب کی زمینیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوا اور سب سے بڑھ کر وزیر داخلہ جناب شیخ رشید آمہ فتح جنگ میں ان کی 32 کنال کا رکبہ ہے تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوا اور ایک اور بات جو سامنے آئی ہے کہ فیکٹ فائنلی کمیٹی میں تین بندے شامل کیے گئے تھے ان میں کمیشنر راول پنڈی گلزارو چینسا دوسرے ڈیپٹی کمیشنر اور تیسرے ایڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن راول پنڈی شامل تھے لیکن جو رپورٹ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کو بجوائی گئی اس پہ صرف ایک فرد کے دستخد موجود ہیں اور مسدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ دیگر جو دو ہیں جن میں ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن شامل ہیں انہوں نے کمیشنر راول پنڈی سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہے اور تمام مراحل کی منظوری بازابطہ اور قانون کے مطابق لی گئی اور ڈیزین کی منظوری بھی وزیراعلا سیکٹریٹ سے لی گئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ قانونی طور پر اس پراجیکٹ کو روکا نہیں جا سکتا اور اس کے ساتھ فیصد رکبے کا ایوارڈ بھی ہو چکا ہے اور جس رکم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دو ارب روپے سے زیاد کی ادائیگیاں غیر قانونی ہوئی ہیں یہ دو ارب روپے سے زیاد کی ادائیگیاں متاثرین کو ہوئیں جن کی زمینیں لی گئیں جن کی زمینیں ایکوائر کی گئیں اور یہ تمام افراد موجود ہیں جن کو یہ ادائیگیاں کی گئیں اور یہ رکبہ پجاب حکومت کے نام منتقل بھی ہو چکا ہے تو ناظرین ایک ایسا پراجیکٹ جسے پورے راولپنڈی اور اسلامباد کے گردنوا کی تقدیر بدلنے بالی ہے اور اس کے علاوہ راولپنڈی اور اسلامباد کے شہریوں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہیوی ٹریفک سے بچانے کے لیے یہ پراجیکٹ بنایا جا رہا ہے جس کو فیلال رکا گیا ہے یقینی طور پر یہ پراجیکٹ بنے گا اور آگے بھی بڑے گا لیکن فیلال اس میں رکاوٹ آئی ہے چونکہ باعثر آپس میں گتم گتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم جناب عمران خان کو جو پہلے پہنچ کر سنا دیتا ہے اس پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں لیکن دوسرے فریقہ موقف سنتے سنتے بہت دیر ہو جاتی ہے جسے کئی پراجیکٹ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شگر مافیا کے خلاف جو ایکشن لیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہانگیر ترین یا ان کے ساتھ جو باقی ساتھی تھے ان کے خلاف اگر ایکشن ہوا بھی اگر ایف آئیہ نے تحقیقات کی بھی تو عام آدمی کو کیا فیدہ ہوا عام آدمی تو چینی جو ہے لائن میں لگ کے لے رہا ہے اور چینی اس کو مل بھی نہیں رہی اور حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے اور یہاں پہ سوال یہ اہم ہے کہ اگر آپ گلام سرورخان محمد نیہ سومرو شہزاد اکبر شیخ رشید اور دیگر سیاسی اکابرین کے حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ کس نے یہاں کتنا فائدہ اٹھایا تو عام آدمی کے لیے بنایا گیا یہ پراجیکٹ اپنی افادیت کھو دے گا جناب وزیراعظم کو چاہیے کہ اس منصوبے کو جاری رکھتے ہوئے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ نیب اس کی تحقیقات کرے گا اگر نیب تحقیقات کرے گا تو یقین مانئے اس پراجیکٹ کا ستہ ناس ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ نیب نے تحقیقات شروع کی ہیں وہ پراجیکٹ دوبارہ پھر سر نہیں اٹھا سکا ہے اور یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ جناب وزیراعظم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے ورنہ 65 ارب روپے کی لاغت سے شروع کیا جانے والا یہ پراجیکٹ اپنی موت عام مر جائے گا اس لیے اس پراجیکٹ کو جاری رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ تحقیقات ہونی چاہیے اگر یہ دیکھا جائے کہ غلام سرور خان ظلفی بخاری یا کسی اور منشٹر کی وہاں پہ زمینیں ہیں تو ان کا فائدہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ راول پنڈی سلامباد کے مقامی زیمیداروں کا ہے اس کے بعد عام آدمی کا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں کے شہریوں کا فائدہ ہے کیونکہ ان کو پولوشن سے بچایا جا رہا ہے ہیوی ٹریفک سے بچایا جا رہا ہے لہٰذا یہ منصوبہ رکنا نہیں چاہیے اس کو فوری طور پر شروع کیا جانا چاہیے البتہ جہاں کوئی بے قیادگی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی ایف آئیے بھی کر سکتی ہے اور اس کے خلاف قانونی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن پراجیکٹ کو روکنا راول پنڈی سلامباد اور اس کے مضافات کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ